اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ایک بار پھر ہم آپ کے خدموں میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اور ہمارا آج کے لیکچر جو ہے وہ نات کے اندر اس کی جو مشک ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر یہاں پر حل کرنا ہے ہماری آج کی اس مشکی سوالات میں سے جو پہلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں کافیے اور ردیف کی نشاندہ ہی کریں سو کافی ہے ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہیں کافی ہے ہمارے پاس ہے جی پہلا ہمارے پاس ہے خوش خبر خوش نظر ہے اس کے بعد خوش خبر بھی ہے اگلا ہمارے پاس ہے چارہ گر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سر بسر اگلا ہمارے پاس ہے جی کاف شکل کمر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی در گزر اور سہر بھی ایک لفظ ہے اگلا کافیہ ہمارے پاس ہے سفر اور ایک ہے جی پر جبکہ ردیف جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جی خیر البشر سوال نمبر جو دو ہمارے پاس ہے کہ خوش سابقہ ہے آپ مندرجہ زیل سابقوں میں سے پانچ پانچ مرقب بنایئے پانچ پانچ مرقب کے اندر ہمارے پاس ہے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دل آرام دل آرام کے بعد ہمارے پاس ہے دلدار دل نشین دل سوز دل پسند اگلا جو ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ جی جیسے چارہ گر چارہ ساز اور چارہ ایکار اس کے بعد ہمارے پاس ہے سر بلند سرفراز سرکار سرتاج اور سرچشمہ اگلا جو لفظ جس کے مرقب ہم نے بنانے ہے وہ ہے صاحب سے تو جس میں ہے صاحب زوک صاحب زوک کے بعد ہے صاحب اولاد اگلا ہمارے پاس ہے صاحب دین اس کے بعد ہے صاحب دل جبکہ اگلا ہمارے پاس ہے صاحب جائداد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جی وجہ جس کا مطلب ہے وجہ سکون اور وجہ معاش وجہ زفر وجہ تسکین اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ اور لے لیتے ہیں جی وجہ معقول ایک ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے بے جس سے ہے جی بے سکون بے وجہ بے دل اور بے عدب اور بے سبب ہمارے پاس سو پانچ ہمارے پاس یہاں پر یہ الفاظ ہو گئے جن کے ہم نے مرقب لکھے ہیں اس میں سے اگلا ہمارے پاس ہے کہ روایت کے مطابق حجرت مدینہ سے قبل قریش مکہ کے چند اہم سرداروں نے جن میں ابو جہل پیش پیش تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے صداقت میں چند موجزات طلب کیے جن میں ایک شکل کمر یعنی کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھانا تھا اور آپ نے یہ موجزہ پورا کر کے دکھایا جن کو کبھی یقین نہیں آیا سو شکل کمر کا جو لفظ ہے بسیکلی وہ اس میں سے استعمال اس میں سے کیا گیا ہم پہلے الفاظ معنی کو بتاتے ہیں اور وضاحت میں بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا آپ کی سب کل کمر سے کیا مراد ہے سو ہم اس کو آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر رہے ہیں اگلا ہمارے پاس جی مندرجہ زیال تراقیب کے معنی لکھیں سو معنی ہم نے پہلے جو لیکچر نمبر ون ہے اس کے اندر مختلف الفاظ کے معنی ہم نے ڈیٹیلڈ فارم میں آپ کے سامنے یہاں پر ان کو لکھ دیا گیا ہے آپ اس لیکچر سے کنسلٹ اس میں سے کر سکتے ہیں سو ہماری یہاں کی جو مشکی سوالات ہیں جو نات کی جو نظم ہیں اس کے جو مشکی سوالات یہاں پر اختتام کو پہنچت نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خطبے حاضر ہوتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ